موسیقی نمسکار سمچار ٹوڑے دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں نکل چترویدی آپ کا اپنا خاش شو سیدھا سوال لے کر سیدھا سوال میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے سیدھے سوالوں کو جواب اور آج سیدھا سوال میں مددہ ہے کہ آخرکار سماجہ وادی پارٹی اور کانگریس کو یہ ساتھ کیوں پسند ہے کیوں اتنے سالوں بعد سماجہ وادی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ آئے ہیں کیوں سماجہ وادی پارٹی اور کانگریس کو اتر پردیش میں بڑھتے افراد کی آنکڑے نہیں دکھائی دے رہے تھے کیوں اتر پردیش میں بڑھتی کسانوں کی آتھ پتیاں سماجہ وادی پارٹی اور کانگریس کو اتنے سالوں سے نہیں دکھائی دے رہی تھی انہی تمام مددوں پر آج کریں گے سیدھا سوال مرچرچہ مہمان بھی ہمارے ساتھ جوڑیں گے اس ریپورٹ کے بعد یوپی کو یہ ساتھ پسند ہے جی ہاں اوتا پردیش میں اب اسی طرح کے نارے گونج رہے ہیں جنتہ کو یہ ساتھ پسند ہے یا نہیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن راہول اکھلیش نے سرم سر ملا کر اعلان کر دیا ہے کبھی یوپی کی رازنیتی میں کھاٹ پنچائت لگا کر یوپی سرکار کو کوشنے والے راہول گاندی کی کانگریس اب وہ سائیکل کے پہیے میں تبدیل ہو گئی ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود اکھلیش اور راہول گاندی کہہ رہے ہیں سائیکل کے ساتھ ہاتھ ہو اور ہاتھ کے پاس سائیکل ہو تو سوچو رفتار کتنی ہوگی اگر سائیکل کے دو پہیے ہیں تو ہم اور راہو جی یہاں بیٹھ ہوئے دو پہیے ہیں بند کر کے تیجی سے آگے بڑھائیں گے چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ جو کروڈ رسے اور بیجے پی فیلا رہا ہے جو جھوٹے وائدے رسے اور بیجے پی یوز کر رہے ہیں ان کا پرائیوک کر رہے ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں ملائم سنگھ یادف کو تو ادھاکش پت سے ہٹا کر اکھلیش یادف خود سپا کے ادھاکش بن گئے جنتہ میں بڑا پوزیٹیو ماحول بنا اور اب تو گڑبندن بھی ہو گیا ہے کاؤنگس کے ساتھ مل کر اب اکھلیش یوپی کے وکاس کی بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اکھلیش ہر طرح سے بلیم سے مکت ہو گئے ہیں ساری گلتی سماجہاری پارٹی کی تھی سماجہاری پارٹی کے پرانے نیتاؤں کی تھی اکھلیش سرکار تو کام کرنے کے مون میں تھی پچھلے چھے مہینوں میں اکھلیش یادف نے یہی ایمیج بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں اکھلیش سفل بھی رہے ہیں لیکن اگر پچھلے پانچ سال کی بات کریں اور اکھلیش یادف کی سرکار کے کامکاج پر دھیان دیں تو کئی ایسی چیزیں نکلیں گی جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکھلیش شاشنکال کے انت پر جا گئے ہیں یہ کام ہر مکھ منتری کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اکھلیش سرکار کی ناکامیوں کو جنہیں آج راہل کا ساتھ ملنے کے بعد چھپایا جا رہا ہے دنگے جنہیں اکھلیش نہیں روک پائے اس کی شروعات ہوئی مزفنگر سے ان دنگوں میں 62 لوگ مارے گئے جس وقت ہزاروں لوگ وستابت ہو کر ٹینٹ میں سو رہے تھے اکھلیش سیفری میں سلمان خان کا ڈانس دیکھ رہے تھے جب آواز اٹھی تو بلڈوجر سے سارے ٹینٹ کرا دیے گئے ایمیج خراب ہو رہی ہے دنگے بس یہیں تک نہیں تھے یہ تو بہت بڑے پیمانے پر تھا 2012 میں یوپی میں کل 227 دنگے ہوئے 2013 میں 247 2014 میں 242 2015 میں 2019 2016 میں 200 سے اوپر دنگے ہو گئے دنگے کا نام آتے ہی ہندو مسلم جیہن میں آتے ہیں لیکن اترپردیش کی اگر ہم بات کریں تو یہ اترپردیش میں پبلک کی ہنسہ کا ہر اسطر سامنے آتا ہے مسرہ کا رامورکش کان جو اکھلیش کو ببوہ بنا گیا 280 اکر سرکاری زمین پر راجکرمنہ ہٹانے گئے پولیس ٹیم پر حملہ ہو گیا ایس پی اور ایس اچو مارے گئے 23 پولیس والے اسپدال میں بھرتے ہوئے جوہر پارک میں رامورکش یادب نے قبضہ جمع رکھا تھا پوری سینہ بنا رکھے تھی پولیس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی 24 لوگ مارے گئے چاروں اور سے خسر خسر ہوئی کہ رامورکش کو سپانیتاؤں کا آشیروات ملا تھا کیونکہ بینا اس کے اتنی بڑی خٹنا نہیں ہو سکتی تھی توانیہ ہے کہ اکھلیش سرکار کیا کر رہی تھی اتنے دن تک رامورکش کو کون آشیروات دے رہا تھا جب دھرم میں اندھے لوگوں نے اخلاق کو گھر سے کھیچ کر مار ڈالا تو اکھلیش سرکار نے ایسے ریعت کیا جیسے سرکار کہیں سے بھی اس معاملے سے جڑی نہیں ہے سرکار کے روئیے کو بھاپ کر ایسی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی گھٹنایں شورٹ نوڈس پر نہیں ہوتی بلکہ پلاننگ پر بھی ہوتی سرکار کے روئیے کو بھاپ کر ایسی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے کیا کھلیش سرکار ووٹ کے چکر میں دھرماند لوگوں کو شہدے رہی تھی ہر بار سفا کے لوگ سامردائک طاقتوں سے لڑنے کی باتیں تو کرتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ کون سامردائک ہے پدائیو ریپکان کے بعد ہوا بلند شہر ریپکان مکھے منتری کیا سوچ رہے تھے دو نابالک لڑکیوں کا ریپ اور مرڈر ہوا وہ کھے سامردائک طاقتوں نے کیا تھا آروب تو سفا سانسط کے نزدیکی لوگوں پر لگا تھا ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کیسے سانسط نے ان لوگوں سے پلہ جھاڑا کیا ایسا نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ سفا سانسط کے نزدیکی ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور سوال یہ بھی ہے کہ یا بدائیو میں اب بھی لڑکیاں کے لئے گھومنے جاتی ہیں پتے بھی نے ان تمام باتوں سے سبق نہیں لیا گیا اور اس کے بعد بولن شہر کے نیشنل ہائیوے کیانوے پر بارہ لوگوں نے ماں بیٹی کے ساتھ ریپ کیا منتریوں کے انسینسٹیو بیان بھی آئے جو ان کے درد کو بڑھانے کے لئے ہی دیا گئے تھے اکلیچ سرکار کے ایک منتری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وپکش کی سانجشن پترکار کو زندہ جلائے گیا مرتے ہوئے منتری کا اس نے نام لیا تھا پر کون پکڑا گیا شاہجاپور کے پترکار جگیند سنگھ کو زندہ جلائے گیا تھا اس میں بھی سفا کے ایک منتری کا نام سامنے آیا کیا وہ منتری ابھی جیل میں ہے یا نہیں یہ معاملہ ہی نہیں پتا چلا کہ کہاں چلا گیا جبکہ مردے ہوئے جگیند نے بیان دیا تھا کہ منتری رامورتی ورما کی شہر پر پولیس نے اسے جلائے تھا اس بیان کو آئی پی ایس امیتاب تھاکور نے ریکارڈ کیا تھا آئی جی امیتاب تھاکور کا مددہ امیتاب تھاکور کی پتنی نے گائیتری پجاپتی کے خلاف کو کمپلینٹ درد کر آئی تھی اس کے بدلے امیتاب کو دھمکیاں ملنے لگی ایک آڈیو بھی آیا جس میں پتا چلا کہ خود ملائم سنگھ یادب امیتاب کو دھمکا رہے تھے ملائم سنگھ یادب کہہ رہے تھے کہ جیسے پہلی بار پیٹے گئے تھے ویسے ہی پیٹے جاؤ گے تھاکور اکتوبر 2015 سے سسپینڈ ہے اکھلیش نے سکورے معاملے میں کیا کیا یہ بھی سوال ہوتا ہے نویڈا کے چیف انجینئر یادب سنگھ پر سیکڑوں کروڑ کی سمبتی بنانے کے عروف لگے پہلے تو سرکار آنا کانی کرتی رہی لیکن بعد میں 2014 میں یادب سنگھ کو سسپینڈ کر دیا گیا لیکن فروری 2015 میں ون مین جوڈیشل انکوائری بٹھا دی گئی کیونکہ اسے منیج کرنا آسان تھا الہاباد ہائی کورٹ پر پیڈیشن فائل کی گئی کی سیوے انکوائری ہو اکھلیش سرکار نے اس کا ویروت کیا پر کوٹ نے آڈر دیا اس کے بعد اکھلیش سرکار سپریم کوٹ تک چلی گئی وہاں پر بھی ہائی کورٹ کا ہی سر اصلہ مانا گیا اور اکھلیش سرکار بے شرموں کی طرح اس پورے معاملے میں کام کرتی رہی تھی آخر اکھلیش سرکار کس کو بچا رہی تھی ایک بسترچاری کو پورے اترپردیش نے پورے دیش سے دیکھا بندلخن کی سمسکتیا 2015 میں بندلخن میں فروری اور اپریل میں بارش ہو گئی پسنے خراب ہو گئی کسان مرنے لگے بہتوں نے آتمتیا کر لی اور کئی ہارٹ اڈائپ سے مر گئے سرکار نے پسنے خراب ہونے کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں لیا کسی بھی طرح کے معافضے کی بات نہیں کی سال ختم ہونے پر اکھلیش سرکار نے چیک باٹنے شروع کیے لوگوں کو 23-23 روپے کے چیک باٹے گئے یہ مزاک ہی تو تھا جو بندلخن کے کسانوں کے ساتھ ہوا اکھلیش کیسے مکشمنتری بنیں گے اس کا اندازہ اسی سمیں ہو گیا تھا جب 2012 میں وہ جیت کر آئے تھے اسی دن سفا کے لوگوں نے گنڈائی بچا دی تھی کئی جگر تھانے فونک دیے گئے تھے کیا اکھلیش اس سے بھی انجان تھے اکھلیش سفا سرکار کے اکیلے مکشمنتری نہیں رہے بے شک وہ اس کا ٹھیک رہا باقی لوگوں پر پور سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسی بات کی تو میں لڑائی لڑ رہا تھا پر سوال ہے کہ یہ لڑائی پانچ سال پورے ہونے کے بعد ہی کیوں یاد آئی اکھلیش پانچ سالوں سے کہا تھے گھر کے چھوٹے بچے تھے سیکھ رہے تھے تو کیا جنتہ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے ہے جی ہاں جنتہ ایکسپریمنٹ کے لیے ہی ہے اب ایک اور ایکسپریمنٹ کرنے کی تیاری اترپدیش پر کی جا رہی ہے دیش کی دو بڑی اماندار پارٹیاں اب ایک ساتھ آ گئی ہیں اکھلیش یادب اور راہل گاندی اب جور شور سے سامردائکتہ کے خلاف لڑائی لڑنے کا ڈھول پیٹا جائے گا لیکن نہ تو اکھلیش یہ بتائیں گے کہ اگر انہوں نے وکاس کیا تو کیوں پڑی گڑبندن کی ضرورت اور نہ ہی راہل گاندی یہ بتائیں گے کہ سبتائیس سال یوپی بیحال اور یوپی کے کسانوں کی بات وہ کس کے مددے نظر پر رہے تھے آج بات ہوگی سیدھا سوال میں اسی مددے پر جانیں گے سوالوں کو جباب اسپیشل ڈیسک نکل چترمی اس ریپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ آج اکھلیش اور راہل گاندی کو ایک دوسرے کا ساتھ پسند ہے ایک سائیکل کے دو پہیے ہو گئے ہیں راہل گاندی اور اکھلیش شیادب انہیں تمام مددوں پر آج سٹوڈیو میں بات کریں گے مہمان امر ساتھ موجود ہیں بیجے بیجے سنجا گروال صاحب ہیں سمجھا دی پارڈی سے گورف جین ہیں کانگس سے راکش پنڈیر صاحب ہیں پردیش سچے ہیں تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے کانگس کے پاس جاؤں گا راکش پنڈیر صاحب ایک دم سے یہ ساتھ کیسے پسند آگئے ایک سائیکل کے دو پہیے کیسے ہو گئے نکل جی جنتا کی مانگ تھی اور سمپردائک جو طاقتیں ہیں جو برجی ہیں یوپی کے اندر انہیں روکنے کے لیے یہ ساتھ بہت جنوبی تھا جو ہم لوگ نے کیا ہے ہمارے جو اوپر کے نیتا ہیں جو راستیاں نیتا ہیں انہوں نے یہ کیا ہے بڑا اچھا دیگبال کے کیا ہے جنتا کی اتنی کیا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا پنڈیر صاحب کہ پردیش کے سامنے ایک یہی مددہ ہے کہ سامپردائک طاقتوں کے خلاف رازلتک پارٹیوں کو لڑنا ہے یا اور مددے بھی ہیں اگر ہم کرائیم کی بات کریں کرائیم کے ریکارڈز کی بات کریں اپراد کی بات کریں بہت ساری چیزیں ایسے ہوئے تو پردیش میں جن پر ہمیں خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت تھی لیکن کانگرس نے اس وقت بھی دھیان نہیں دیا جب وہ کیندر میں ستتہ میں تھی اور سماجہ دی پارٹی نے اس وقت دھیان نہیں دیا جب وہ پردیش میں ستتہ میں تھی لیکن آج آپ دونوں ساتھ میں کھڑے ایک سیکل کے دو پہیے بن کر کھڑے ہوئے ہیں کیوں جنتہ کا بے خوب بنا رہے ہیں آپ لوگ کرائیم کی بات تو نکول جی آپ دیکھئے یو پی کی بات نہیں ہے یو پی تو بہت باد ماتا ہے اس سے پہلے تو بہت پردیش ہے جہاں پہ کرائیم بہت جیدہ ہے آپ اگر یو پی کے بات کرتے ہیں تو یو پی میں سب سے یادہ کرائیم بھی ہوا ہے یو پی میں سب سے یادہ کرائیم وہ بھی رازدھانی لکھنا ہم ہوا ہے آنکڑے بتاتے ہیں پونڈیر جی سمجھ آدھی پارٹی کے پاس آنگا گھرد جن صاحب آپ بتائیے ایک دم سے کیسے سائیکل اور ہاتھ ساتھ آگئے ایک دم سے دیکھیں آپ جہاں تک گڑوندن کی بات کر رہے ہیں مدے ایک وچار دھارہ ایک صدحانت ایک دیش کو لوٹنا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سامپردائی شکتیوں کو اتر پردیش میں نیستو نابوت کرنے کے لیے ہٹ ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کشمیر کے اندر جو گڑوندن ہے نہ تو صدحانت نہ وچار دھار آئے الگ الگ باتیں لیکن صرف راجنیتک لاب لینے کے لیے راجنیتک اتی مہت و کانکشاؤں کے لیے تکٹے ہو کر سرکار منا لی اور جبکہ یہاں سیدھا سیدھا بات ہے کانگریس کے وچار دھارہ سامپردائی شکتے ایک خلاف لڑنا سماز واجہ کے وچار دھارہ سامپردائی شکتے ایک خلاف لڑنا اور دونوں نے وچار دھارہ ملی اور سیدھا سیدھا ملش جائے گا سامپردائی شکتے کو بھول چکا کے یہ قدبندن کامیاب ہوگا گورب جی سنجی جی میں یہی کہہ رہا ہوں گورب جی کہ آپ لوگوں کو صرف ایک مددہ دکھائی دی رہا ہے کہ سامپردائی کی طاقتوں کے خلاف ہمیں لڑنا ہے صرف سامپردائی کی طاقتوں کا مسئلہ نہیں ہے اتر پردیش کے سامنے اتر پردیش کے سامنے بہت سارے مددے اتر پردیش کے سامنے اپراد کا مددہ ہے اتر پردیش کے سامنے لائن آرڈر کا مددہ ہے آپ لوگ یہ مددے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اور اتنے سالوں تک آپ کو یہ مددے کیوں نہیں دکھائی دیئے اگر سامپردائی دنگو کی بات کرو تو کونگے سرکار کے اندربت تھی اور راج جمعہ یو پی سرکار تھی دنگے کتنے ہوئے کیوں نہیں پہل کی گئی راہول گاندی کی طرف سے کیوں نہیں پہل کی گئی اکھلیش آدف کی طرف سے دیکھیں نکول جی میں جواب دوں اپنی بات کا دیکھیں آپ کے بات ٹھیک ہے مددہ اپراد بھی رہا ہے مددہ وکاس بھی رہا ہے مددہ سامپردائی کتا جو سامپردائی کتا نے پھیلائی ہے وہ بھی رہی ہے دو ہزار بارہ میں جب سرکار بنی اتر پردیش کے اندر میں بانتا ہوں کہ اپراد کی بہت خرابتی قانون ویفتہ بہت خرابتی لیکن ہماری سرکار مکھے منتری اکھلیش آدف جی کی نیت کی میں سنجا جی اپنی بات پوری کلنوں میں مانتا ہوں کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ سور کرتا ہے تو آپ اس میں آپ کو مد گنوائی میری بات پوری ہونے دیجئے آپ اس کے بات سوال کیجئے میں اپنی بات مکھے منتری جب اکھلیش آدف جی ان کی نیت جس میں کئی لاکھ کیس 1090 نے سلجھائے ہیں جس میں سب سے بڑا ادھارن ہے UP100 اور دیکھیں میں ایک بات اور لاس بات کیا جوں سب سے اچھی بات سنجری سن لیجئے ایک اچھی سکر آدم بات ہے سن لیجئے اپنے گھڑ بندر اتر پردیش کے اندر دیکھیں کسی بھی پردیش میں ایک اچھی کانون ویفتہ کے لیے ایک اچھی پولیسنگ جروری ہوتی ہے آپ آج دیکھیں اتر پردیش کے اندر کسی بھی چلے جائیے پولیس کی گاڑی مجھتے دیجے کھڑی ہوئی ملے گی آپ جائیے پرتیک گلند سیار کی گھٹنا کے بعد اور سچیت کیا گیا ہے ہائیویس پر لگاتار پیٹرول بڑھائی ہے UP100 10 منٹ کے اندر پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے میرا کہنا کیا ہے نکول جی میں بہت سمیش میرا کہنا یہ ہے کہ نیتی کے ساتھ نیت ہونی بہت ضروری ہے یہ لگاتار جو قدم قانون ویہستہ کو صدارنے کے لیے مکہ مندزی نے اٹھائے ہیں وہ قدم بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی قانون ویہستہ دینے کے لیے کٹی باد ہیں آپ کٹی بدھ اگر ہوتے گورف جی اور سماجدی سرکار کٹی بدھ ہوتی تو آپ کو آخری کے ایک سال میں یاد نہیں آتا کہ پردیش میں لائن آرڈر کی ستی دی بیعت خراب ہے نہیں پہلے سر سال میں 1090 کو پہلے سال میں دے دیا تھا صاحب 1090 پہلے سال میں دیا سنجے جی آپ کے پاس آمو آپ بتائیے آج اکھلیش یادہو اور سماجدی پارٹی ساتھ مافتہ ہوگا اکھلیش یادہو اور راحل گاندی ساتھ آئے ہیں اس کے کیا مہینے نکال رہے ہیں آپ لوگ اس کے مہینے نکل جی سپشت ہیں کانگریش نے لگا اس کے مہینے بیجے پی کا یو پی سے سوپڑا ساپ گورو جی بات سننے بیجے پی کے بات سننے بیجے پی کو کچھ ہے نہیں گورو جی آتھو پریشان ہو رہے تھا 27 سال یو پی بے حال جو 40 پہلیس آئی دی وہ بھی نہیں گیا پورے بکتہ پردیس میں دورے کیے اس 27 سال میں 13 سال کا ساسن سپا کا رہا ہے آج سپا کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ انہوں نے گنڈاگردی کی ہے بیجے پی کے لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے دیش کے اندر سیادہ دکھتہ کر رہے تو بیجے پی کے لوگوں کو ہے دھبرائے ہوئے ہیں بچلیت ہیں پردیس کے اندر سویوپالی ادھو انہوں نے برخواس کیا برخواس کیا اندر آپ کو ارے بھائی آپ کا تو ایک ہی گھوٹالا نوٹ بندی گھوٹالا انصر راستے سر پر جب سے مڑا گھوٹالا ہے تمام بیپاری تمام دیش ساتھ نے برباد کر گھوٹالا جب تمام سامنے ہے تو گھوٹالا بھی سامنے آگا سنجے جی سر صور کرنے سے نہیں ہو ساتھ سال اتر پردیش بیحال آپ لوگ کر رہے تھے آپ یہی سب چیزیں لے کر آپ لوگ چول رہے تھے کہ لائن آرڈر کی کمی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش بیحالی کے راستے پر جا رہا ہے تمام مانگے آئیں سامنے خات پنچائت کی گئی راہول گاندے کی چاہیے ہم رہے ہیں آکڑے آکڑے کہتے ہیں گورب جی آکڑے کہتے ہیں کہ مائیواتی کے شاشن کے بعد اگر سولار پردیش کے بڑھتری کرائم ہوئی ہے تو اکھلیش کے شاشن کال میں ہوئی ہے سی ایم مار دیا گئے مائیواتی شاشن میں انجینر مار جا گیا جنم دن کے لیے عوید وصولی میں لیکن اگر میں آکڑوں کی بات کروں آکڑے کہتے ہیں ان سی آر بی کے اگر ستر پردیش میں ہوا ہے تو سماج وادی پارٹی کے ودھائک اور منتری کے علاقوں میں ہوا ہے جو منتری بھی ہیں پردیش میں آپ بتائیے کیسے اپراد روکیں گے ستر پردیش اپراد ایسے علاقوں ہو رہا جہاں آپ کے ودای بیٹے ہیں بھائی ایسا دو آگڑا نہیں آگڑا یہ ہے کہ سندوستان کے اندر سب سے زیادہ بلات کار ہوئے ہیں بھاچ پساس مدی پردیش میں ہوئے اور سب سے ایک دردنا کاند زریری کے اندر جہاں کی پولیس کیند سرکار کے اندر میں پوچھتا ہوں آپ سے کیسے ایسے کاند ہو پاتے ہیں بھارت جی میں آپ سنجی ایسی بات کرتے ہیں سوال آپ کانگیس سے پوچھ بندی جی جواب دیجی آج بھارت سرکار ہم نے ایک بات مانی 2014 میں 72 سے زیادہ سانسد اتر پردیش نے اتر پردیش میں آپ کو چینلنج کے ساتھ آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں سنجی اتر سانسد نے اتر پردیش نے کیا دیا چنائی لوٹ خصوص کے آپ بتائیے میں چینلنج کے ساتھ پوچھ ساتھ میں آنے کے لئے پیسہ دی ساتھ دن بیتنے کے بعد بھی سارا دن نہیں آ پایا بہت جس کی بات ہے ایک جملوں کا پھر پھر اپنے نکال دیا سنجی جی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ ایک سوال کا جواب لجے دیجئے سامبردائق تک آروپ سامبردائق 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 جی سامبردائق 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 نکل جی جو کچھ نہیں کر پاتے وہ صور کرتے ہیں اور سنجا جی صور کر پا رہے ہیں بتا کچھ نہیں پارے میں نے سیدھا سوال کیا ہے کہ انتر سانساد اتر پردیش نے دیئے تھے کیا یہ اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ وہ کی انتر سانساد مل کر بھی اتر پردیش کے لیے کے اندو سرکار سے کچھ بھی نہیں لا پائے اگر میں بات کروں گورو جی آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو بتائیں جب دوہزار بارہ میں سرکار بنی اکھلے شادف کی امید تھی وہاں کو کہ کرائم کا گراف کم ہوگا لوگ جاگرک ہوں گے اپراد نہیں ہوگا لیکن اگر ہم آکڑوں کی بات کریں دوہزار چودہ پندرہ تک ایک سٹھ پردیشت کے بڑھوٹری کرائم میں ہوئی آپ بتائیے مہیلہ اپرادوں میں بڑھوٹری ہوئی ایک سٹھ پردیشت میں آپ کو بتا دوں گی مدد اور بھی بہت ہیں سب مددوں پر سرچہ ہونی چاہیے اپراد کی بات میں نے بتائی کہ اتر پردیش کے اندر سن لے رہے سنجھے سوال مجھ سے ہوا ہے میرے جواب دینی سے پھر اس کے بعد آپ بات بتائیے گا میں جواب اپنا پورا کرنوں پھر آپ بولیے گا اپراد کا گراف اتر پردیش کے اندر گیرا ہے قانون ویاستہ کو صدارنے کے لیے تمام پریاس جو آج تک نہیں ہو پیتے ہوئے ہیں اور جہاں تک آپ دوہزار تیرہ چودہ کی بات کر رہے ہیں بہارتے جنتہ پارٹے کے دو ودایق زنگے کے عاروپ میں جیل گئے ہیں آپ دکھوا لیجئے اور لگاتار اس کے بعد بھی ان کے کاریہ پندالی نہیں سدھر رہی ابھی بھی ان کے ایک ودایق نے ایک کلیپنگ جو کی بہت خراب کلیپنگ تھی سوشل میڈیا کے مادین سے اس کو پرچاریت کر کے دوبارہ محول پریوک کرنے کی طرح تو یہ سمام سیجے بات لیلتہ پارٹے کے لوگ ہیں جو کریئے کرتے ہیں لیکن چرچہ اپراس کے بعد اپراس پر کام ہوا ہے لیکن چرچہ وکاس کے مدو پر بھی ہوئے ہیں سنجھے جی ہماری چرچہ لگاتار جاری رہے گی ایک چھوڑے سے بریک کا وقت ہے کیونکہ یہ مدہ یہاں نہیں رکنے والا ہے سوال ہے کہ آج اکھرکار اکھلیش اور راہل گاندی کو کیوں یاد آئی ایک ساتھ ہونے کے آج اکھرکار انہیں کون سا ڈر اتر پردیش میں لگ رہا ہے کہیں اپراد کو بچانے کے لیے اپراد کے آنکڑوں کو چھپانے کے لیے ساتھ کی بات تو نہیں کی جاری ہے کہیں ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ساتھ کا سہرہ تو نہیں لیا جارہا ہے ایک سائیکل کے دو پہیے آج اکھلیش اور راہل گاندی کیسے ہو گئے ان تمام سوالوں پر آج ہم بات کر رہے ہیں سیدھا سوال میں ایک چھوڑا سا بریک کا وقت ہے